یہاں تک کہ میں نے گولے والی جو ریڈی ہے وہاں پر بھی میں دو سے ڈائی گنٹے ڈیلی کھڑا ہوتا تھا انڈیا کی سرزمین پر انڈین کھلاڑی کو ہرایا میں نے پاکستان کی پوری تاریخ میں ہمارا کوئی بھی ریسلر ورلڈ چیمپین کا ٹائٹل نہیں جیس سکا اور انہوں نے جا کے ہماری کمپلین کر دی کہ یہ کوئی ٹیرر ریسٹ آ گیا ہے اسلام علیکم سٹوری آف ٹی ڈے میں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں انام بٹ انام بٹ نے دو ہزار دس میں کومن ویلڈ کیمز میں اپنے بھارتی حریف کو بھارت میں ہرا کر گول میڈل جیتا جس سے نہ صرف گجران والا کا بلکہ پورے پاکستان کا نام روشن کیا لیکن ان کی اس کامیابیوں کے سفر کی داستان آپ نے آج سے پہلے کبھی نہیں سنی ہوگی آج ہم انام سے پوچھ کر بتائیں گے کن کن دشواریوں سے گزرنے کے بعد انہوں نے اپنی منزل کو تیہ کیا پہلا گول میڈل جیتنے سے پہلے آپ کی کیا روٹین تھی کیا مشکلات تھی اور کیا آپ کی دو دشواریاں تھی جس کے بعد آپ نے یہ منزل حاصل کی بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے تو میں آپ کا بہت شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ یہاں پر تشریف لے کے آئے ہیں بلکل ورڈ لیول پر کھیلنا اور کامن ویلڈ لیول پر جانے کے لیے بہت ایک لمبی سٹوری اور بہت ایک لمبی سٹرگل کی ضرورت ہوتی ہے دو تین قسم کی مشکلات تھیں سب سے پہلے تو فائنینشل ایشو تھا بہت زیادہ کیونکہ میرے والی صاحب بہت ہمبل بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتے تھے اور انہوں نے محنت مزدوری کر کے گولے لگائے انہوں نے چائے کا کام کیا اور مختلف اس طرح کی ایکٹیوٹیز کر کے گھر میں بھی سروائف کرتے تھے اور مجھے ریسلنگ بھی کرواتے تھے اور مجھے یاد ہے کہ میرے والی صاحب مجھے رات کو دو بجے اٹھاتے تھے کہ آپ نے ریسلنگ کی پریکٹس کرنی ہے اور دنڈا پکڑ کے وہ میرے ساتھ بیٹھ جاتے تھے اور ایک ایک وہ میرا گنتے تھے سٹ اپ اور پش اپ میرا گنتے تھے اور دو سے ڈائی گھنٹے رات کو میں پریکٹس کرتا تھا پانچ بجے نماز پڑھ کے فجر کی تھوڑا سا سوتا تھا پھر میرا سکول کا ٹائم ہو جاتا تھا ساتھ ساتھ بجے سکول چلے جانا پھر ایک ڈیڈ بجے چھٹی ہو نہیں پھر وہاں سے ہی ٹویشن پڑھنا پھر وہاں سے تقریباً چار بجے کے قریب وہاں سے فارغ ہونا پھر دو سے ڈائی گھنٹے جو ہے وہ جو بھی ہم سیزنل کام کر رہے ہوتے تھے میرے والی صاحب چاہے وہ میند مسدوری ہو یہاں تک کہ میں نے گولے والی جو ریڈیا ہے وہاں پر بھی میں دو سے ڈائی گھنٹے ڈیلی کھڑا ہوتا تھا لیکن میرے والی صاحب مجھے ایک چیز ہمیشہ سے گائیڈ کرتے تھے کہ آپ نے ہار نہیں ماننے آپ نے اس کو کرتے جانا ہے اور انشاءاللہ آپ ایک دن سکسس ضرور حاصل کریں گے میں نے اپنا پہلا انٹرنیشنل ایونٹ کھلا جو کہ انڈیا میں ہو رہا تھا اور الحمدللہ پہلے تین سے چار مقابلے میں نے ون کیے اور فائنل کا مقابلہ میرا انڈین کھلاڑی کے ساتھ تھا جو کہ اس ٹائم جونئر ورلڈ چیمپئن تھا اور انڈیا کی سرزمین پر انڈین کھلاڑی کو ہرایا میں نے دوزار دس میں اور وہاں پر نعرہ تکبیر بلند کیا اور پاکستان زندہ بند باد کے نعرے لگے اور پھر جب ساری دنیا آئی ہوئی تھی جو وہاں پر وہ پاکستانی پرچم کے ذات میں کھڑی ہوئی تو پھر مجھے بہت اچھا لگا وہ میرے زندگی کا سب سے خوشکوار لمحہ ہوئی ہم اب اکثر آپ کے انڈیا والے مقابلے میں ایک تصویر دیکھتے ہیں جس میں آپ کا جو بھارتی اپوننٹ تھا وہ سر چکائے کھڑا ہے اس کے پیچھے کی کیا کہانی ہے اس کے پیچھے کی کہانی یہ ہے کہ وہ ایک بہت بڑا ریسلر تھا ہم انڈین سرزمین پر آج پاکستانی کھلاڑی کو ہرائیں گے اور انڈیا کا جو ہے نا وہ پرچم بلند کریں گے اور دکھائیں گے کہ انڈیا کتنا طاقتوار ہے اور پاکستان کو کس طرح ہرا سکتے ہیں تو اس طرح کے کافی زیادہ بیانات تھے اور میرا توقع باس اللہ پہ ہی تھا میں نے کہا جی اللہ تعالیٰ نے ہی محنت مجھے اس قابل کرنا ہے کہ میں اس کو ہراؤں گا اور الحمدللہ جب وہاں پر میرا مقابلہ ہوا اور نو منٹ تک ہمارا مقابلہ چلا جو کہ بلکل برابر تھا اور انڈ پہ ایک ہماری ٹکنیک استعمال ہوتی ہے کلنچ کا داؤ سے کہتے ہیں جی بلکل اس وقت تو وہ بہت اچھی ٹکنیک تھی تو کلنچ کے داؤ میں میں نے اس کی جب ٹانگ پگڑ کے نیچے گرایا تو پھر جو اینا وہ ساری دنیا نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا کرم کیا اور جب میں اس کے ساتھ کمپیٹشن کھیلنے کے لیے جب میں رنگ میں جا رہا تھا تو اس وقت تمام لوگ چیخ رہے تھے انڈیا انڈیا اور اتنا زیادہ کراؤڈ اتنا زیادہ کراؤڈ تھا کہ مجھے میرے کوچ کی بیچھے سے آواز بھی سنائی نہیں دے رہی تھی اور جب اس ٹائم بہت زیادہ آپ کو نا ذہنی طور پر آپ کو ایکٹیو ہونا پڑتا ہے تو جب وہ انڈیا انڈیا چیئر کر رہے تھے تو میں نے اپنے آپ سے بات کی میں نے کہا یہ انڈیا انڈیا نہیں یہ انعام انعام کہہ رہے ہیں تو ہرایا گرایا نیچے اور پھر میں نے جب اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا تو وہ اللہ اکبر کا نعرہ پورے حال میں گونچ کے میرے تک واپس آیا اتنی زیادہ خموشی وہاں پر ہو گئی تھی تو یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ میں نے پاکستان کے لئے گولڈ میڈل جیتا جس کی آج تک بہت زیادہ خوشی ہے زیادہ تاثور پہلوانوں کے بارے میں پایا جاتا ہے کہ پہلوان صرف پلوانی جو گئی رہندا ہے تلیم اور پہلوانی کو کیسے منیج کرتے ہیں میرے استاد تھے چوزری شبیر حسین صاحب جنہوں نے تقریباً ایک ہزار کے قریب انٹرنیشنل کھلاڑی پیدا کیے پاکستان میں اور ریسلنگ میں میرا خیال ہے کہ ان کا کوئی ثانی نہیں ہے تو ان کا بہت زیادہ فوکس تھا تلیم کے اوپر وہ ہمیشہ سے مجھے بیک اپ کرتے تھے مجھے کہتے تھے بیٹا آپ نے تلیم کو ساتھ جاری رکھنا ہے اگر آپ اچھے طریقے سے پڑھو گے آپ کا ذہن اچھے طریقے سے کام کرے گا آپ اچھے طریقے سے چیزوں کو سمجھ سکھو گے تو انہوں نے مجھے بہت زیادہ فورس کیا کہ آپ نے ساتھ ساتھ پڑھنا ہے اور الحمدللہ میں نے پھر اپنا ایم بی اے کمپلیٹ کیا اس کے ساتھ ساتھ میں نے پھر جب دیکھا کہ گیم کی ڈیمانڈ آگئی ہے بہت زیادہ چینج آ رہی ہے اور جو ہمارے پہلوان ہیں وہ ابھی بھی پرانے طریقوں کے ساتھ ڈنڈ بیٹھ کے لگاتے ہیں اور اس طرح کی اکٹیویٹی کرتے ہیں تو پھر میں نے سوچا کہ میں اپنی گیم کو آگے لے کے جانے کے لیے ضروری ہے کہ میں سیکھوں سمجھوں کہ ایک پہلوان کو کیا کھانا چاہیے کیا پینا چاہیے کیا اس کی ڈائیٹ پلان کیا ہونا چاہیے تو پھر میں نے اپنی ایم ایسی سپورٹ سائنسز کی ڈگری کی جس کے بعد مجھے سمجھ آئی کہ ہم گیم کو کس طرح سے آگے لے کے جا سکتے ہیں اور کتنی جدد آ چکی ہے اور میں پنجاب گروپ آف کالیجز کا بہت زیادہ شکریہ دا کرتا ہوں کہ وہ گجران والا میں اور پورے پاکستان میں جو بھی اچھا کھلاڑی ہوتا ہے جو بھی اپنے سٹی لیول بھی ہوتا ہے اسے فری آف کاسٹ وہ آئی سی ایس ایف ایسی وغیرہ یہ کرواتے ہیں ماسٹر لیول تک وہ بلکل فری آف کاسٹ سٹیڈیوز کی کرواتے ہیں جو کہ کھیلوں کے فروغ کے لیے بہت زیادہ کارمہ ثابت ہو رہے ہیں تو آپ گجران والا کی اپنے شہر کی اپنے ملک کی یوت کے لیے بھی کوئی پروگرام کر رہے ہیں کیونکہ ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ کوئی بھی سٹار جب اپنے آروج کو پہنچ جاتا ہے تو وہ یا تو برون ملک شفٹ ہو جاتا ہے تو یا بلکل وہ صرف اپنے آپ پر فوکس کرتے ہیں کوئی یوت کے مطلق کوئی آپ کا ایسا پروگرام ہے جی الحمدللہ جب میں نے دوہزار دس میں میڈل جیتا تو اس سے پہلے انیس سو ستر میں ایک پاکستانی پہلوان تھے جنہوں نے کامن ویلت میں گولڈ میڈل جیتا تھا جو کہ چالیس سال کا عرصہ بنتا ہے تو میرے والی صاحب نے مجھے بہت زیادہ انکریج کیا کہ اگر ہم ابھی کوشش نہیں کریں گے اپنی یوت کے لیے اپنے پاکستان کے لیے تو یہ نہ ہو کہ دوبارہ انعام بڑ پیدا ہونے میں پھر چالیس سے پچاس سال ویڈ کرنا پڑے تو ہم نے گجرانوالا میں ایک اپنا اکھاڑا سٹارٹ کیا جو کہ منی سٹیڈیم کے بالکل ساتھ ہے اور ابھی الحمدللہ اس اکھاڑے میں ساٹھ سے ستر لڑکے ہمارے پاس ٹریننگ کر رہے ہیں جن کی تقریبا جو لڑکے پڑھنے والے ہیں ان کی فیسز بالکل فری آف کاسٹ پڑھ رہے ہیں ریسلنگ بیس پہ پڑھ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو لڑکے ہیں ہمارے اکھاڑے کے انڈر سکسٹین پاکستان چیمپئن ہیں انڈر ٹوانٹی پاکستان چیمپئن ہیں نیشنل چیمپئن ہیں اور میرے ساتھ جا کے انٹرنیشنل لیول پہ وہ میڈل جیت رہے ہیں تو الحمدللہ گجنہ والا میں ہم نے ایک ایسا پلیٹ فارم بنا دی ہے جہاں پر دوسرے شہروں سے بھی جو پہلوان پہلوانی سیکھنے آتے ہیں انہیں ہم یہاں پر اکاموڈیشن دیتے ہیں ان کی ڈائیٹ کا پورا پراپر خیار رکھتے ہیں اور اس سے اب الحمدللہ اتنا فائدہ ہو رہا ہے کہ تمام نیشنل اور انٹرنیشنل لیول میں ہمارے کھاڑے سے لڑکے میڈل جیت رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم جو لڑکا ڈیزرونگ ہوتا ہے اسے وابڈا میں آرمی میں پاکستان ریلویز میں پاکستان پولیس میں وہ ریسلنگ بیس پہ ان کو جابز بھی مل رہی ہیں جو کہ فیوچر بنانے کے لیے بھی بہت زیادہ بہتر ہو رہے ہیں بچوں گے اچھا انہم آپ دوسرے پاکستانی پہلوان ہیں جس کو یہ صدارتی آوارڈ ملا صدارتی آوارڈ ملنے کی کتنی ہشی آپ نے محسوس کی اس کے بارے میں بتائیں جی بالکل پاکستان کے لیے میں دوزار دس سے انٹرنیشنل میڈل جیت رہا ہوں کامن ویلڈ گیمز کے بعد ساؤت ایشن گیمز بیچ ایشن گیمز اس کے بعد ورلڈ چیمپنشپ میں تین سال سے میں ہیٹرک کر رہا ہوں اور اس کے بعد جب مجھے صدر پاکستان کی طرف سے پرائیڈ اپ پرفارمس ملا تو بہت زیادہ خوشی ہوئی کہ الحمدللہ میں نے اتنی چھوٹی عمر میں پاکستان کے لیے پاکستان کا سب سے بڑا جو عزاز ہے صدارتی ایوارڈ وہ مجھے ملے تو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے جب آپ اپنے ملک کے لیے کرتے ہیں اور جب آپ کی جو میڈلز ہیں آپ کی جو کارکردگی ہے اس کو حکومت کی طرف سے اس طرح سراحہ جاتا ہے تو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے اور الحمدللہ تین سال سے میں لگاتار دوزار ستارہ دوزار اٹھارہ دوزار انیس تین سال سے میں اپنے ورلڈ ٹائٹل کو ڈیفینڈ کر رہا ہوں اور پاکستان کے لیے ورلڈ چیمپئن بن رہا ہوں اچھا یہ تاثر بھی دیا جاتا ہے کہ آپ جب ورلڈ لیول پر کھیلنے کے لیے گئے تھے تو آپ کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا وہ کیا مشکلات تھی جی بالکل جب میں دوزار سترہ میں پاکستان کی طرف سے ورلڈ چیمپئن شپ کا ٹائٹل کھیلنے گیا تو وہاں پر مجھے بہت ساری پہلوان تھے ہمارے جنہوں نے ورلڈ چیمپئن کا ٹائٹل جیتا اور اس کے بعد پاکستان بنا اور پاکستان کی پوری تاریخ میں ہمارا کوئی بھی ریسلر ورلڈ چیمپئن کا ٹائٹل نہیں جیت سکا تو جب میں وہاں پر گیا تو پاکستان کی طرف سے جب انہوں نے دیکھا جو ہمارے دوسرے فارنر کنٹریز والے تھے خاص طور پر یورپین جو تھے کہ یہ پاکستان کی طرف سے کون آگے آگے تو کبھی ان کی طرف سے نامی نیشن بھی نہیں آتے تو انہوں نے ان کے ساتھ میرے کمرے بھی آگے اور انہوں نے جا کے ہماری کمپلین کر دی کہ یہ کوئی ٹائررسٹ آگیا ہے اور ہم نے تو اس کے ساتھ کمرے بھی شیئر نہیں کرنے اور ہم نے نہیں اس کے ساتھ کھیلنا تو میں وہاں پر بیاروں مددگار میں دیکھ رہا ہوں کہ یار یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں تو اتنا عجیب تاثر جو ہے انٹرنیشنل لیول پر پاکستان کا ہے کہ کچھ لوگ ٹیرررسٹ ہی سمجھتے ہیں ہمیں تو لیکن جب وہ جو آرگنائزر تھے انہوں نے کہا جی اب ہمارا جو ایونٹ ہے وہ بان چکا اور وہ کوالیفائی کر کے آئے ہے اس کے ساتھ آپ کو کھیل نہیں پڑے گا تو پھر جب ہم تین دن وہاں پر رہے ہیں اور تین دن میں نے وہاں پر مقابلے کیے اور ان کے ساتھ بڑے اچھے بیہیوئر کے ساتھ وہاں پر ٹائم گزارا بیچ پر الحمدللہ نمازیں بھی ادا کی اور یکے بعد دیگرے تمام کھلاڑیوں کو ہراتے ہوئے پانچ مقابلے میں نے ون کیے اور جب چھٹا میں نے مقابلہ ورلڈ چیمپین کھلاڑی کو جارجیا کے کھلاڑی تھے ان کو ہرائیا اور پاکستان کا پرچم ایزا ورلڈ چیمپین بلند ہوا تو وہ تمام لوگ جو مجھے ٹیرریڈش کہہ رہے تھے وہ میرے ساتھ سیلفیز کے لیے لینے کے لیے وہ وہاں پر لائن پر لگے ہوئے تھے اور پاکستان کا پرچم بلند ہونے پر بہت زیادہ خوش ہو رہے تھے یہ سالہ سال کی محنت ہے یہ ایک دو دن کی نہیں یہ دس سال کی روٹین ہے اور جب دس سال اس طرح سے میں نے کام کیا اور اس طرح سے دن رات ایک کر کے اپنی ایفرٹ کی تو پھر اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا کرم کیا اور مجھے پاکستان کے لیے ایک سٹار بھی بنایا اور اتنے بڑے اتنے زیادہ حزازات بھی دی ہے جی تو ناظرین آپ نے انام بڑ کی گفتگو سنی انام بڑ نے کس طرح گولے بیچنے سے لے کر گولڈ میڈل تک کے سفر کو تیہ کیا انام بڑ ان سب نوجوانوں کے لیے ایک زندہ مثال ہیں جو اپنی ناکامیوں کا ذمہ دار صرف اپنی قسمت کو ٹھہراتے ہیں اگر آپ کی بھی کوئی ایسی سٹوری ہے جس میں آپ نے اپنے ملک کے لیے یا اپنے شہر کے لیے کچھ کنٹریبیوٹ کیا ہو تو آپ ہمیں نیچے نظر آنے والی انسٹاگرام آئی ڈی پر ڈی ایم کر سکتے ہیں نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھو کروڑوں درود و سلام کے بعد ہم دعا گو ہیں انام بڑ کی انگینت کامیابیوں کے لیے اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی میں ہوں علی گام میرے ساتھ موجود تھے انام بڑ